دیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلاس انٹرول اینڈ کلاس لیمٹس بیسیکلی اس کا جو استعمال ہے وہ گروپ ڈیٹا میں ہوتا ہے اس لیے بینے ایک زیمپل کے طور پر یہاں پہ گروپ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے سامنے منشن کیا ہے اس میں بیسیکلی ایک کالم میں مارکس ان میٹس کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور دوسرا کالم جو ہے فریکونسی کو یعنی تعداد کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اب یہاں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی جو کلاس ہے اس میں ساٹھ سے لے کر باسٹھ تک جو بچوں نے نمبر لی ان کی تعداد تین بتائی جارہی اسی طرح سے تریسٹھ سے لے کر پینسٹھ تک بچوں نے نمبر لی ان چار ہیں اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کلاسز کی کلاس فریکونسیز بھی بتائی گئی ہیں اور ٹوٹل بتا دیا گیا جی وہ پندرہ بنتا ہے اب بیسیکلی ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کلاس لیمٹ پہلے ہم نے اس پہ بات کرنی کہ کلاس لیمٹ ہوتی کیا ہے کلاس لیمٹ کہتے ہیں حد کو یعنی کلاس کی حد کہاں سے لے کر کہاں تک جیسے پہلی کلاس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ساٹھ سے سٹارٹ ہوتی ہوئی باسٹھ پہ جا کے ختم ہو رہی ہے اسی طرح سے اگر آپ اس کلاس کو دیکھیں جو اسے نیکسٹ ہے سیکنڈ نمبر پہ وہ تریسٹھ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور پینسٹھ پہ جا کے ختم ہو رہی ہے اگر ہم ان دونوں کلاسز کو دیکھیں جو مسلسل آ رہی ہیں یہ دونوں مسلسل آنے والی کلاسز یعنی کنزیکٹیو کلاسز ہیں اب ان میں اگر ان کی دونوں کی لور لیمٹ کا اگر فرق معلوم کیا جائے تریسٹھ میں سے اگر ساٹھ کو مائنس کر دیا جائے یعنی تریسٹھ میں سے چلیں یہاں مائنس کرتے ہیں ساٹھ کو تو میں پہ جواب آتا ہے تین اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں پینسٹھ میں سے باسٹھ کو اگر میں نفی کر دیا جائے مائنس کر دیا جائے تو جواب کیا آتا ہے تین آتا ہے تو بیسیکلی کلاس انٹرول یا کلاس لیمٹ چلیں چونکہ ہم پہلے بات کلاس لیمٹ کی کر رہے ہیں تو کلاس لیمٹ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں سے سٹارٹ ہونا اور کہاں پہ جا کے کلاس نے ختم ہونا ہے اس کو کہتے ہیں کلاس لیمٹ جیسے یہ انتر سے سٹارٹ ہوئی اکتر پہ ختم ہوگی تو یہ اس کی کلاس لیمٹ ہے اب اس کا کلاس انٹرول کیا ہے جس کو بیسیکلی ہم سمال ایچ سے ریپیزنٹ کرتے ہیں اس کا اظہار سمال ایچ سے کیا جاتا ہے یہ جی فرق ہوتا ہے دو کنزیکٹیو کلاس کی لور لیمٹ کا یا اپر لیمٹ کا یعنی یہاں پہ 63 میں سے اگر آپ ساٹھ کو نفی کریں تو آپ کے پاس جواب آئے گا وہ بیسیکلی ان کا کلاس انٹرول ہوگا جو کہ میں نے اوپر بھی منشن کیا اسی طرح سے آپ اگر ان دو ویلیوز کو کوئی سی بھی دو کنزیکٹیو کلاسیز ہونی چاہیے نہیں 71 اور 74 اب یہ دونوں جو ہیں وہ دونوں اپر لیمٹس ہیں دو کنزیکٹیو کلاسیز کی اگر آپ ان کا فرق دیکھیں یعنی 74 میں سے اگر آپ 71 کو نکال لیں ان کا فرق دیکھیں تو یہ 3 کا آتا ہے تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاس انٹرول جو ہے وہ 3 ہی کہا رہے تو بیسیکلی یہ کنسپٹ تھا اب پورے ڈیٹا میں اس پورے گروپ ڈیٹا میں جو کلاس انٹرول ہے وہ 3 ہے وہ اپنی جگہ صرف چینج نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یعنی وہ ایک ہی فکس ویلیو ہوتی جو کہ پورے یعنی ٹیبل میں رکھی جاتی ہے تو بیسیکلی یہاں سے ہم نے یہ بات سکھی کہ کلاس انٹرول کیا ہوتا ہے اور کلاس لیمٹ کیا ہوتی ہے